آج کی اہم ترین خبروں پر ایک نظر آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ نون لیگ نے کہا ہے کہ کتری بیان کے بغیر جی آئی ٹی ریپورٹ منظور نہیں وزیراعظم اور خاندان کی ریکارڈنگ ریلیز کی جائے نواز شریف ہی وزیراعظم رہیں گے ضرورت پڑھنے پر تمام آئینی و قانونی آپشنز استعمال کیا جائیں گے وزیراعظم کی زیر سدارت مشابرتی اجلاس عدالت حکم پر اگر جی آئی ٹی کا کنٹرول حساس عدارے کے پاس ہے تو اس کی وضاحت آنی چاہیے گارڈ فادر اور مافیا کے دور میں عدالتیں لگتی ہیں نہ حکمرانوں کے بچے جی آئی ٹی میں پیش ہوتے ہیں مغالفین کو ہر محاص پڑھنا کامی ہوئی آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ نون لیگ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ثابت ہو گیا ان کے پاس ثبوت نہیں سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے شاہ محمود نواز شریف نے جمہوریت مخالف ذہنیت کا اظہار کر دیا ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ کرپشن ہے یہ کہنا تھا عمران خان کا آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ وانی کی برسی کنٹرول لائن کے دونوں جانب بھارتی جارہیت سات شہید عباس پور اور نکیہ سیکٹر میں سوال آبادی کو نشانہ بنایا گیا مقبوضہ وادی میں مکمل ہرتال پیلٹ گن سے فائرنگ اور شیلنگ ہوریت رہنماء نظر بند آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی متنازع ہو چکی اس کی رپورٹ بھی متنازع ہوگی اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے عدالت کے دائرے میں ہو رہا ہے پتہ نہیں عدالت رپورٹ پر کیا فیصد دے گی کشمیر کمیٹی کے نہیں پی ٹی آئی کے سربراہ کو تبدیل کر دیں خیر خیریت ہو جائے گی